اسلام علیکم تین دوست ایسے تھے جو اکٹھے پڑھتے تھے اکٹھے اٹھتے تھے اکٹھے بیٹھتے تھے جہاں بھی جاتے تھے وہ ہسٹل میں رہتے تھے وہ ایف ایسی کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے تو امتحان نزدیک آتے گئے ان کو ٹینشن بڑھتی گئے وہ دن راز محنت کرتے رہے ایک دینہ ایسا ہوا کہ ان کے امتحان بلکل نزدیک آگئے اور وہ پیپر دینے چلے گئے تو وہ جا رہے تھے پیپر دینے جیسے ہی وہ راستے کے قریب تھے کہ اسلام نے ان کو بابا ضائف بیٹھا دکھائی دیا جو کہ بھیک مانگ رہا تھا وہاں پر جو بھی لوگ آتے اسے دے دیتے وہ پھر چلے جاتے تھے پھر وہ جا کر وہاں پر وہ بھی لڑکے روک گئے انہوں نے سوچا کہ دیکھیں بابا یہ ناٹک کر رہا ہے اور ایسے بھیک مانگ رہا یہ ٹھیک بندہ نہیں لگ رہا تو انہوں نے بابا کی ٹھیک ٹھاک جانچ پردال کی اور آتھر چھانٹی کی لیکن پھر ایسا ہوا کہ بابا نے کہا دیکھیں بھائی آپ جو پہلا لڑکے نے کہا کہ بابا آپ ناٹک کر رہے تو اس نے بابا نے اس لڑکے کے ساری ہسٹری بتا دیا ساری طریق بتا دیا آپ کا باب یہ کہتا ہے آپ چار بہن بھائی ہیں آپ یہاں رہتے ہیں تو وہ تو لڑکا پریشان ہو گیا یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یہ تو بابا کہ پہنچی یہ شخص یہا تھا پھر دوسرے نے کوئی ایسی بات کی تو بابا نے اس کا بھی ریکارڈ بتا دیا تو جو تیسرا تھا اس نے کوئی بات نہیں کی اس سے پتا چال گیا یار بابا کوئی پہنچی ہوئی ہسٹی لگ رہا ہے تو اس پر کیا ہوا کہ اس نے تیسرے نے اس کو جلدی سے اپنی جیب سے نکالا اور ہزار پیار رکھ دیا تو پھر اس طرح سے دوسرے نے بھی پہلے نے بھی ایک ایک ہزار رکھ دیا اور اس سے بابا سے جیسے ہی بابا نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں میں آپ کو تباہ کر دوں گا تو اس پر لڑکی پریشان ہو گیا انہوں نے کہا دیکھیں بابا ہم پیپر دینے جا رہے ہیں آپ مہربانی کریں اور ہمیں ماف کر دیں تو بابا نے کہا ٹھیک ہے چلو میں آپ کو ماف کرتا ہوں اور آپ جاؤ اور آپ کا پیپر اچھا ہو تو جیسے ہی لڑکے چلے گا جو بابا تھا ویسے ہی لڑکیوں کی جانے کی دیر تھی وہاں سے پیچھے کار آکے رک گئی کار میں بابا بیٹھا اور بابا چلا گیا اور بابا جیسے کار میں بیٹھا تو اس نے اپنے نکڑی داڑی اور موچھیں ہتاری اور جو سارے اس کے ساتھ بابا کی شخصیات والے تھے وہ سارے ہنسنے لگے دیکھیں کیسے ہی مختصر ٹائم میں کتنا پیسہ کم آ لیا تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے بندوں سے بچا جائے اور دیکھ بھال کر پیسے دیے جائیں کیونکہ جو مستحق ہوتے ہیں ان تک پیسے پہنچتے نہیں ہیں جو ان کا حق ہوتا ہے ان تک پیسے پہنچتے نہیں ہیں جو تھگی ہوتے ہیں جو تھک باز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور پیسے لے کر چلے جاتے ہیں